لاہور ڈسٹرک بار کے انتہابات کے لیے بائیومیٹرک نظام کے تحت پولنگ کا عمل جاری ہے 7298 ارڈیسٹرڈ وکلا ووٹر اپنا حق کے رائے دری استعمال کریں گے لاہور ڈسٹرک بار کے انتہابات کے لیے حاصل جائے گئے دارتی امیدوار ملک ارشد اور حامد خان گروپ کے آسم جانگیر کے درمیان کانٹے در مقابلے کی توقع ہے کل گیارہ نشستوں پر 49 امیدوار مدیم قابل ہیں ایوان ادر میں قائم کیے کہ پولنگ اسٹیشن میں پانچ پولنگ بوت بنائے گئے ہیں جن میں سے ایک پولنگ بوت خواتین ووٹرز کے لیے مخصوص کیا گیا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں غلام سہرانی سے غلام سہرانی بتائیے گا پولنگ بسٹیشنوں پر کیا پوزیشن ہے اس وقت جی بلکل راستی صاحب اس وقت میں ایوان عدل میں موجود ہوں جہاں لاہور ڈسٹرک بار کے انتخابات کے لیے بائیو میٹنگ نظام کے تحت پولنگ کا عمل جاری سات ازاد 291 ریجسٹر ووکالہ ووٹرز اپنا حق کے رائے دے ہی استعمال کریں گے لاہور ڈسٹرک بار کے لیے آسمہ جانگیر گروپ کے صدارتی امیدوار ملک ارشد اور حامد خان گروپ کے آسم چیما کے درمیان کانٹے دار مقابلے کی توقع ہے کل گیارہ نشستوں پر 49 امیدوار مدے مقابل ہیں ایوان عدل میں قائم کیے گئے پولنگ سٹیشن میں پانچ پولنگ بوت بنائے گئے ہیں جن میں سے ایک پولنگ بوت خواتین ووٹرز کے لیے مقصود کیا گیا ہے الیکشن بورڈ کے سربراہ چودری عمران مسعود انتخابی عمل کی نگرانی کر رہے ہیں پولنگ سٹیشن پر سیکیورٹی کے فل پروپ انتظامات کیے گئے ہیں راستوں کو بند کرنے کے لیے کائناتوں اور خواددار تاروں کا استعمال کیا گیا ہے ہر پولنگ بوت کو کلوز سرکر کیمروں کے ذریعے منیٹر کیا جا رہا ہے انتخاب میں انتخابی گیمہ گیمی روج پر ہے امیدوار اور ان کے ہمی جوش و خروش سے نعرے بازی کر رہے ہیں پولنگ کا عمل شام پانچ بجے تاکہ ایک گھنٹے کے وقفے سے جاری رہے گا پولنگ